بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرید احمد خان کھاکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوی ٹی وی کسکرین پہ اگلی بات پاکستان ترک انصاف کے سو دن جہاں بہت سارے وعدے کیے گئے وہیں روزگار اور کاروبار کے مواقع فرام کرنے کی بات بھی کی گئی چھوٹے کاروباری حضرات کو منافع بخش کاروبار میں ماؤنت کرنے کی بات خود عمران خان صاحب کئی مرتبہ کر چکے ہیں لیکن کیا حکومت کے سو دن پورے ہونے کے بعد ان سیکٹرز میں کوئی مضبط پیشفت ہوئی ہے یا آندہ آنے والے دنوں میں کوئی مضبط پیشفت ہوگی ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بلوچ سینئر ریپورٹر سما ڈیجیٹل فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ویلکم ٹو اگلی بات فاروق صاحب یہ بتائیے گا حکومت کے سو دن پورے ہو چکے ہیں کوئی معاشی پلان نظر آ رہا ہے ان کی موالشی پولیسی کس حد تک محصر نظر آ رہی ہے دیکھیں سو دن تو میرے خیال میں بہت مختصر عرصہ ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں ریسنٹلی ان کی اگر ریزلٹس ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں تھی بہت جلد قبل از وقت ہوگا کہ ہم کو اس پر جیجمنٹ دیں جو پرابلم جو سب کو نظر آ رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپرٹ سے ایکانومیز سے اور ایون جو سٹاک مارکٹ میں لوگ بیٹھے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت شاید یہ جانتی تو تھی کہ ان کو نوکریاں بھی پروائیڈ کرنی ہے معیشت بھی صحیح کرنی ہے لیکن یہ کیسے کرنا ہے شاید اس کے لیے یہ پوری طرح تیار نہیں تھے ان کو ڈیسیجنز لینے میں ٹائم بہت لگا ہے بہت ساری چیزیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو سب سے بڑا ہمارا جو معاشی مسئلہ تھا وہ تھا ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کا تھا انہوں نے بہت ٹائم لگایا اس پر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ ان کو لگ رہا تھا ہم ہر جگہ سے لے لیں گے فرینڈی کنٹریز سے سوائے سعودی عرب کے کسی نے کوئی خاص ہمیں مدد نہیں کی اور اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی ہے مارکٹ میں بھی اور جو آپ کی معیشت ہے اس کے اندر بھی لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں ایک آئی ایم ایف کا معاملہ اس پہ بھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے پھر ہی اقدم سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ابھی عمران خان صاحب نے پہلے اگری کر دیا کہ ہم ایم ایف کے پاس جائیں گے ایک تو بہت ٹائم لگایا مطلب آتی ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیئے تھا کیونکہ جب آپ الیکشن جب لڑ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتا ہے آپ کی ایکنومک پالیسی آپ ہوم ورک کر کر آتے ہیں کمپلیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے اس کو پھر لانچ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا یہ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں اور میں یہاں پہ ان کے پولیٹیکل رائیولز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مارکٹ مینیلز بیٹھے ہیں جو معیشت کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ٹائم لگایا ہے بہت ڈیلے کیا ہے جو ایمپورٹنٹ ڈیسیجنز تھے ان کو لینے میں اور ابھی بھی دیکھ لیں ہم آپ سے بات کریں تو مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو عصد عمر صاحب ہیں جو ہمارے فانانس مسٹر انہوں نے خود کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہیں لیکن جو ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ایکسچینج ریزروز کی وہ اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک سیف لیول سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا پاس تین مہینے کی جو ایمپورٹس ہیں اس کے لیے اتنے ڈالرز ہونے چاہیے کہ ہم پیے کر سکیں اور ابھی ہم اس لیول سے بہت نیچے آ چکے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بہت جل یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور شاید اگر اب یہ چیز پبلک تو انہوں نے نہیں کی لیکن ان کے مذاکرات چل رہے ہیں آئی ایم ایف سے اور شاید آئی ایم ایف نے کچھ ان سے شرائط ایسی رکھی ہیں جو پروگرام میں جانے سے پہلے ان کو میٹ کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گیس پرائز بڑھائے ہیں ڈالر کے ہم نے ریٹ کو فری چھوڑ دیا ہے یہ ایک مزیدی بات یہ فرید یہ بڑا ایک نیگیٹیو سگنل بھیجتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں فنانس منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ سٹیٹمنٹ کے پیچھے بیکراؤنڈ کیا تھا ان کی نولیج کے بغیر ہو رہا ہے ایک بڑا غلط تاثر بھیجتا ہے مارکٹ میں شاید کوئی لیک آف کارڈنیشن نظر آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے فارق صاحب یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی ہنڈرڈ ڈیز وہ جو ان کا سیمینار تھا اس میں خان صاحب نے مرغہ معاشی پالیسی اور جانوروں کا بڑا تذکرہ کیا اس کے علاوہ کی تقریر بڑی نیگیٹیو تھی تقریباً جو فائنانس کے اس کے تھی تو آپ دیکھ لیں وہ اس کے بعد ڈالر وغیرہ اور آئے سٹاک ایکسچینج مارکٹ میں گر گئی اس کے کیا وجوہات ہے خان صاحب کیوں اس طرح کرتے ہیں بار بار دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ڈالر کے چڑھنے سے جو ہے خان صاحب کی جو مرگیوں والی اور انڈوں والی بات اس کا کوئی تعلق ہے اس پر میرے خیال میں لوگوں نے کچھ زیادہ کیٹسنگ کر دیا نہیں کوئی اپنی کیبل ہے یعنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں دیکھیں ان کا ایجنڈا ہے ایمپاورمنٹ آف دے پور یعنی جو یہ بار بار کہتے ہیں حسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں عمران خان بھی جو سب سے نچلہ طبقہ ہے اس کو اٹھانا ہے تو میرے خیال میں نچلے طبقے اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ نچلہ طبقہ ہمارا کیا اگری کلچر ہی ہے ساری جو ہماری چالیس فیصد جو ہماری ورک فورس ہے وہ اگری کلچر میں امپلوئی ہے تو پولٹری اسی کے اندر آ جاتی ہے اب اگر وہ کہتے ہیں میرے خیال میں بیل گیٹس کی انہوں نے ایکزیمپل دی ہے کچھ ملکوں میں یہ ہو چکا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کچھ ایشیوز ہیں کہ اگر وہ شروع کرتے ہیں تین چھار مرگیوں سے وہ آگے جا کے سکیل کرتے ہیں تو مسائل آ جائیں گے لیکن سٹارٹ کرنے کے لئے برا نہیں ہے لیکن ایکانومی کا مسئلہ جن کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس طبقے کو اس کو تو آپ حل میں سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکانومی کے مسائل بہت بڑے ہیں وہ اس سے حل نہیں ہونے والے اس کے لئے تو آپ کو بڑے فیصلے لینے پڑیں گے جس میں یہ کچھ چیزیں کی ہیں انہوں نے جیسے ڈیوٹیز بغیرہ لگانے سے آپ خود سوچیں ہمارے ہیں ایسی ایسی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب کی جو المرائی دودھ کا برینڈ ہے اس کا دودھ مل رہا ہوتا ہے اس کی کریم مل رہی ہوتی ہے جو پاکستانی برینڈ سے سستی مل رہی ہوتی ہے کیوں امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو ٹھیک ہے ساتھ میں کچھ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فود آئٹم جس پہ ہم نے ڈیوٹیز بڑھا دی ان کو مہنگا کر دیا ابھی ایک سٹوری میں نے لکھی تھی ریسنٹلی یہ جو نوٹیلا سپریڈ ہوتا ہے سیریلز وغیرہ اب یہ مارکٹ میں آشتہ آشتہ شارٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ امپورٹ ڈیوٹیز بڑھ گئی ہیں اور جو دوسری تیز جو خبروں میں شاید اتنی زیادہ نہیں آئی کہ امپورٹ ڈیوٹی بڑھنے کے علاوہ ڈالر بہت اوپر چلا گیا تو یہ جو گروسری سٹورز والے تھے جب یہ امپورٹ کرتے تھے بلک میں اٹھاتے تھے تو اپنی یہ تین چار مہنے کا سپلائے کا سٹاک رہتے تھے اب ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے سمائل نے کہ کوئی جب یہ حومت آئی تھی یہ ایک سو شاید ایک سو ٹھائیس پہ چل رہا تھا جی جی اب بعد میں کمال کیجئے ایک سو ٹھائیس پہ چلا تھا اب یہ ایک سو ٹھائیس پہ چلا گیا جس کی ویسے ان کی جو امپورٹ پاور تھی وہ کم ہو گیا وہ اتنا افورڈ نہیں کر پا رہے تو سٹاک کم ہو گیا مارکٹ میں شوٹر جانا شروع ہو گیا آجا فاروق صاحب یہ وزارت خارجہ نے سٹیٹمنٹ ایک جاری کی وزارت خارجہ کے ترجمانے کے ملکی معیشیت کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے ہم ایک کوئی نئی ٹیکنیک لے کے آئیں گے کوئی نئے لائے مل کے ساتھ آئیں گے تو وزارت خارجہ کو کیا پڑی ہے ایکانومی پہ بات کرنی ہے پہلے تو میں سرپرائز ہوں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ ایکانومی کے اوپر بات کر رہی ہے میرے خیال میں یہ لوگ سٹیٹمنٹ بہت دے رہے ہیں اور کوئی کنکریٹ چیز نہیں آتی سامنے تو ان کو شاید سپیسیفک ٹرمز میں بات کرنی چاہیے اگر یہ کہتے ہیں کہ نیا پلان لائے رہے ہیں تو اگزیکٹلی بتائیں کیا پلان ہے اور دوسرا شاید میرے خیال میں مارکٹ کو زیادہ کانفیڈنس آئے گا اگر یہ بیان جو ہے وہ فنانس منسٹر کی طرف سے آئے بکر اس دے پرسن جو آپ کی ایکانومی کو مینج کر رہے ہیں نہ کہ وزارت خارجہ اگر وہ تو بہت کم نظر آ رہے ہیں میڈیا پر نظر ہی نہیں آ رہے ہیں دیکھیں اس میں بھی کچھ خبریں چل نہیں تھے کہ شاید پوری جو ایکنومک ٹیم ہے وہ فارغ ہو جائے گی اس پہ بعد میں حکومت کی جو ہے وہ ریبٹل آ گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ خبریں اڑی ہیں مارکٹ میں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں جب اسمان بزارت صاحب کی بات کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو دیفینڈ کرنے کے لیے ٹویٹر پہ بھی آتے ہیں اور ویسے بھی بیانات دیتے ہیں لیکن حسد عمر صاحب جب سے بات چل رہی ہے وہ خاموش نظر آ رہے ہیں وہ بیک فوٹ پہ نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی تبدیلی کا امکان ہے کیونکہ ان کے پاس پہلے سے آئیوب صاحب موجود ہیں عمر آئیوب صاحب وہ پہلے سے فائننس منسٹر رہے چکے ہیں تو کیا وہ سوچ رہے ہیں جب فرید صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آسد عمر کو لے کے جو باتیں چل رہی ہیں آسد عمر کی پرفارمنس کا تو آپ تین مہینے میں میجر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ابھی جو پچھلی حکومت کا محصتہ اسی کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کو ایکنومک ایڈوائزز بتا رہوں گے ظاہر ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ شمشاد اختر شاید ان کو ریپلیئرز کریں گی جو ایکانومیز بھی ہیں یہ میرے خیال میں جو اسلامباد کی سورسز ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا لیکن اس کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں لگتا تو یہی ہے کہ شاید خان صاحب کو اتنا اعتماد نہیں ہے اور اگر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے باوہ روان کے معاملے میں بھی ڈیفینڈ کیا گیا تھا اور بعد میں ہمیں پتہ ہے اور ریزائن ہو گیا اس میں آپ کے آزم سواتی کو لے کے بڑا لمبا کے چاہ فائنل ان کو بھی جانا پڑا اسد عمر کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ مینجمنٹ کا ایشیو ہے اس میں کوئی اور کوئی کوٹ کا کیس یا کوئی کرپشن والی بات نہیں ہے بٹ ریزلٹس چاہیے میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا بھی آتا ہے تو اتنی جلدی ریزلٹس آئیں گے نہیں ان کو وقت دینا چاہیے ان کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے ہیں چیزیں امپروو ہو رہی ہیں لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ایک سٹیٹ بینک بھی انٹرس ریٹ بڑھاتا ہے مونٹری ٹائٹننگ کے لیے اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک لیگ آتا ہے دو مہینے کا تین مہینے کا جیسے ابھی ڈالر اوپر گیا ہے تو جو مہنگائی پر اس کے اثرات آئیں گے وہ آنے والے مہینے میں پتا چلیں گے اجو فارغو یہ ایک ٹرم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں چاہتا ہوں پہلے تو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے بعد جو پاکستان کی رینکنگ ہے آٹ او فن نائنٹی نائن کنٹریز ون فورٹی تری ہے یا ون فورٹی فور ہے غالبان پچھلے سال ون فورٹی تری ون فورٹی فور تھی ہے اب بھی سال ون فورٹی سیون پہ چلے گئی کیارہ پوائنٹس کی انٹرس تو یہ کیا وجہ کیا ہے اور یہ سارے جتنی بھی یہ ٹرم نالجی وغیرہ ہے اور یہ سمجھانے کی ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں ایز آف ڈوئنگ بزنس بیسکلی اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس میں گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ جو بھی آپ کا بزنس مین وہ چاہے لوکل ہو چاہے فورن ہو اس کے لئے آپ نے آسانیاں پیدا کرنی ہے کہ اگر اس نے کمپنی ریجسٹر کرنی ہے تو وہ بڑی آرام سے ہو جائے پھر اس کے بعد اس نے کچھ امپورٹ کرنا ہے یہاں پہ یا یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس کو فسلیٹیٹ کیا جائے ان کو سہولتیں دی جائیں اس کے لئے کہ وہ آپ کام بھی کر رہے ہیں نیشنل سنگل ونڈو کے اوپر جو انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے کہ سارے کام جو اس کے اسی میں ہوں گے اور اس میں کچھ امپروومنٹ بھی ہے اس پرٹیکلر انڈیکس میں جو آٹومیشن کی طرف یہ جا رہے ہیں پیپر ورک ختم ہو جائے ٹائم کم ہو جائے جیسے ایک ریجسٹریشن کرانے میں اگر دس دن لگ رہے ہیں تو اس کو کم کرانے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے یہ مثال دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ دس دن لگتے ہو تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کا کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا لیں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے اس وقت تک ترقی نہ کی ہو جب تک اس کی ایکسپورٹ نہ امپروو ہوئی ہو آپ کو اس مسائل سے اگر نکلنا ہے تو آپ کا پہلا جو حل ہے وہ بھی ایکسپورٹ سے دوسرا بھی ایکسپورٹ سے اور تیسرا بھی ایکسپورٹ سے آج فارق صاحب جی آپ کنٹینیو کیجئے تو آپ کو ہم کرتے کیا ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پا رہے اور ہم امپورٹ چیزیں کرے جا رہے ہیں اور ہم خرچے کرے جا رہے ہیں جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے آپ ان مسائل سے نہیں نکل سکتے اور ایکسپورٹ جب بڑھتی ہے تو پوری ایکانومی اٹھ جاتی ہے چائنا میں ایسے ہی ہوا ہے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ویتنام ہے آپ کے سامنے ساؤتھ کوریا آپ کے سامنے ان ملکوں میں ایکسپورٹ اب بڑھتی ہے جب آپ ظاہر ہے ایسی منفیکچرنگ جو لارج سکیل منفیکچرنگ ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے وہ ایسی پرادکس بناتی ہے جو آپ ملک سے باہر بیچیں جب آپ ملک سے باہر بیچتے ہیں ظاہر ہے آپ کی ایمپلائیمنٹ بھی کریئٹ ہوتی ہے آپ بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہیں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے جو اس حکومت کا ٹاگٹ ہے ٹھیک ہے نوکرییں کریٹ کرنا اسی طرح جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز آپ کے ملک میں آتے ہیں جو بھی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ڈالرز چاہیئیں سر یہ ٹو بی آنس ویڈیو بڑا اپٹمسٹک ٹارگٹ ہے ایسا کوئی مثال ملتی نہیں ہے ہمیں ایسی جس میں ہم دیکھیں کیونکہ جب ہم کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو کوئی ہم کوئی ریفرنس ہوتا ہے جیسے پرائیوڈیزیشن کیلئے یہ ملیشیا کا موڈل دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی تھی ملیشیا نے اس طرح سے پر پرائیوڈیز ری سٹرکچرنگ کی تھی تو کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے جہاں پہ ہم کہہ ہیں کہ ابھی اگر آپ دیکھیں آپ کی جو ورک فورس ہے اس کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ہر سال جو ہے نا وہ نئے آتے ہیں مارکٹ کے لئے ان کو جاپ چاہیے ہوتی ہے یہ ہر سال بیس لاکھ نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن ایت سیم ٹائم اس وقت جو سٹیٹ بینک کی پولیسی سے وہ الٹی ڈریکشن میں جا رہی ہیں وہ اکانومی کو سلو کر رہے ہیں مطلب سلو کرنے کا مطلب ہے انٹرس ریٹ بڑھانے کا مطلب ہے وہ کرزے کو مہنگا کر دیں گے اور جب کرزہ مہنگا ہو جائے گا تو بزنس من کرزہ نہیں لیں گے آگے پروجیکٹ نہیں لگائیں گے پروجیکٹ نہیں لگائیں گے تو جاپس کریٹ نہیں ہوگی یہ دو رو بڑے الٹی ڈریکشن میں گول چل رہے ہیں یہ کیسے ہوگا میری سمجھ سے تو باہر ہے ایون میں نے اکانومیس سے بات یہ ہوئی یہی کہتے ہیں لیکن وہ دو سلو گئے ہیں نہیں دیکھیں آپ کی اکانومی کا ٹارگٹ انہ نے گروت کا دیا پانچ پرسنٹ کا اس کو ریوائز کر دیا چار پرسنٹ پر اب یہ سٹیٹ بینک کا یہ آیا ہے کہ پانچ پرسنٹ سے گرو کرنی تھی اب انہوں نے ریوائز کر دیا چار پرسنٹ سے اور اس پہ سٹڈیز آ چکی ہیں کہ اگر آپ کو مطلب جتنے یہ کہہ رہے ہیں دو ملین جاب ہر سال تو اس کے لئے تو اکانومی کو دس گیارہ پرسنٹ سے گرو کرنا چاہیے تو جب آپ چار پرسنٹ سے گرو کریں گے تو یہ اتنی جاب کیسے کریٹ ہوں گی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھوڑا شاید انفارمل اکانومی ہماری ہے وہ سپورٹ کر دے کے لیے کہ ان کیتنا کرے گی یہ نہیں پتا فاروق صاحب وقت بہت کم ہے مختصر نہیں اس پر کمیٹ کیجئے گا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روکا گیا نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے پرسوں اتصاب دالت میں کہ ہم نے اگر ارٹیفیشلی روک کے رکھا تھا تو عمران خان صاحب بھی روک کے دکھا ہے کیا یہ ارٹیفیشلی جو روکتے ہیں ڈالر کو یہ پوسیبل ہے اور کیسے ہے یہ بتائیے گا یہ بالکل پوسیبل ہے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس پھر ڈالر ریزرررز بہت زیادہ ہونے چاہیے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ایک وقت تھا ہمارے پاس انیس ڈالر کے ریزررز صرف سٹیٹ بینک کے اندر آٹھ ڈالر کے رہے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں روک کے دکھا ہے تو ان کے پاس ڈالر ہے کہاں اگر وہ ڈالر مارکٹ میں جب ڈالر اوپر جانے لگتا ہے اور گورنمنٹ جا کے کہ اپنے ڈالر بیچنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے ریٹ آٹومیٹکلی نیچا آ جاتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ کے پاس ڈالر ہوں گے تو وہ بیچیں گے یہ ٹیکنیکلی کیسے ہوتا ہے اٹیفشل جو روک کے رکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب مارکٹ میں ڈالر کے پاسے اوپر جانے لگتے ہیں جو کہ ہوا ہے ڈالر کے اگنس جتنی کرنسی سپیک تھی وہ ساری کی ساری ڈالر اوپر گیا ہے ہماری اس لیے نہیں گئی کہ جب ڈالر اوپر جانے لگتا تھا تو سٹیٹ بینک جا کے وہ مارکٹ میں ڈالر بیچتا تھا ڈالر کی سپلائے بڑھ جاتی تھی اور جب ظاہر ہے ڈالر مارکٹ میں زیادہ ہوگا خریدنے والا کم ہوگا تو جو ٹریڈرز ہوتے ہیں بیچنے والے آٹومیٹکلی کوشش کرتے ہیں پرائس تھوڑے نیچے کر دیں تاکہ لوگ خریدیں ان کو انسینٹیوائز کرنے کی لیکن اب سٹیٹ بینک جا کے مارکٹ میں ڈالر بیچ نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں جب وہ بیچے گا نہیں مارکٹ میں ڈالر کی سپلائے نہیں بڑھے گی ڈالر مارکٹ میں کم ہوگا تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی یعنی اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ہو رہا ہے فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فوری کا ہم آپ کے انتے ہی مشکور ہیں کہ آپ نے بھی مصرفیات سے وقت نکالا آج کیلئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس پروگرام ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر